آپ کو بتائیں کہ واسا میں بھی گھپلوں کی تحقیقات کا آغاز ہو گیا ہے آڈیٹر جنرل نے واسا کا سلانہ آڈٹ شروع کر دیا سلانہ آڈٹ مالی سال 2017-18 میں ہونے والے اخراجات اور آمدنی سے متعلق کیا جائے گا اسے حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں زین العابدین سے زین بتائیے گا محکموں کی طرح واسا میں بھی احتساب کا عمل شروع ہو گیا ہے اور کس نے کتنی کرپشن کی کتنی بے ذابتگیاں کی کس کس ٹھیکے دار کو نوازا اور من پسند ٹھیکے داروں کو کتنی پیمنٹس ادا کی گئی اس کی بقاعدہ تحقیقات کا آغاز ہو گیا ہے اور آڈیٹر جنرل کی جانب سے واسا کا سلانہ آڈٹ شروع کر دیا گیا ہے یہ سلانہ آڈٹ مالی سال 2017-18 میں جتنے بھی پیمنٹس کی گئی ہیں جتنے بھی ترقیتی کام کیے گئے ہیں ان کا کیا گیا ہے اور اس سلسلے میں آڈیٹر جنرل کی جانب سے جو پوائنٹ کردہ ٹیمیں ہیں وہ واسا کے مختلف جو دفاتر ہیں وہاں پر پہنچ چکی ہیں انہوں نے جو ریکارڈ ہے اس کو اپنے قبضے میں لے کر تحقیقات کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے اس سلسلے میں جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ واسا کے جن ڈپارٹمنٹس کا زیادہ تر احتساب کیا جائے گا اس میں رپیر اینڈ مینٹینس ہے جس کو آر اینڈ ایم بولا جاتا ہے اور واسا کی جتنی بھی لاہور میں تمام سب ڈویزن ہیں ان کو آر اینڈ ایم کی مد میں ہر کوارٹر پہ یہ پیسے دیے جاتے ہیں جس میں مختلف علاقوں میں جو سیوری سسٹم اور وارٹر سپلائی کی لینے بچھائی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو تمیروں مرمت اور بحالی کا کام ہے وہ ان پیسوں سے کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اولین ترجیح یہ ہوگی کہ آر اینڈ ایم کے جو پیسے ادا کیے گئے ہیں ان کی تحقیقات کی جائیں پھر اس کے بعد او اینڈ ایم جس کو آپریشن اینڈ مینٹینس بولا جاتا ہے اس کے بھی تحقیقات کی جائیں گی کہ واسا نے اس سال مانسون میں جتنے بھی فنڈز خرچ کیے ہیں وہ کس کس جگہ پر خرچ کیے گئے ہیں اور کتنے خرچ کیے گئے ہیں اس سلسلے میں بھی جو آڈیٹر جنرل ہے وہ اپنا ریکارڈ مرتب کرے گا اس کے علاوہ جو وفاقی کبینہ کے حکامات پر میگا پروجیکٹس پر تحقیقات جاری ہیں تو واسا کے بھی جو میگا پروجیکٹس ہیں جو کہ مالی سال دوہزار سترہ آٹھارہ میں کیے گئے ہیں جس میں ہاجی کیمپ ڈرین کا منصوبہ ہے جو کہ آدھا بنا کر جس کو ادھورہ چھوڑ دیا گیا اس کے علاوہ ڈرینوں کی جو دیوانے بنانے کا منصوبہ ہے اور جو وزیراللہ پنجاب ترقیاتی پیکیج ہے جس کی مد میں پانچ ارب روپے کا بجڑ مقتص کیا گیا تھا اور پورے لاہور میں جو واتر سپلائی اور سیوری لائنیں تبدیل کرنی تھی جس کی میجر تحقیقات کی جائیں گی یہ انجنیننگ کے ورکس میں اس سلسلے میں جو انجنیننگ کے ڈریکٹو ریٹس ہیں اور جو ڈی ایم ڈی آفیس انجنیننگ کا آفیس ہے وہاں پر جو ریکارڈ ہے وہاں پر بھی آڈیٹر جنرل نے بقاعدہ طور پر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے اور واسا کا یہ جو آڈیٹ ہے یہ دو ماہ تک جاری رہے گا پھر اس کے بعد ان آڈیٹر جنرل کی سفارشات کے اوپر آڈیٹ پیرس بنائے جائیں گے اور پنجاب اسمبلی میں یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹنگ میں پیش کیے جائیں گے جس کے بعد سزا اور جزا کا تائین کیا جائے گا جی